ڈاکٹر پرمجیت میڈیکل کنڈیشن، کرونک بیماریاں، نیوٹریشن، ایکسرسائز ہے آپ کی گروہدھ مانیٹرنگ ہے یہ سب چیزیں فیکٹر اور میکٹر کرتی ہیں نیوٹریشن کا رول ہم نے اچھے سے سمجھایا تھا ایکسرسائز کا رول سمجھایا تھا سٹیڈیز میں بھی یہ پرووین ہے جو اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں ان کی ہائٹ گروہ ہوتی اور زیادہ جو نہیں لیتے ہیں ان کی نہیں گروہ ہوتی فیزیکل ایکٹیویٹی ہارمون سٹیمولیٹ کرتی ہے ہائٹ اور گروہ ہوتی ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ جو پیویٹی کا ٹائم ہے اس بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے فی میلز میں جو آٹ سے تیرہ سال کی عمر ہے اس میں پیویٹی کی گروہدھ سپرٹ ہوتی ہے میلز میں دس سے پندرہ سال کی عمر میں گروہدھ سپرٹ ہوتا ہے اور اس سمجھے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز، ڈائیٹ، اپنی صحیح رکھنا ہائے کیلشیم، ہائے پروٹین ڈائیٹ لینا ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ سارے وائٹمین، مینرلز بھی ملے پانی بھرپور ملے تو ایک فی میل اپنی اچھی ہائٹ تک پہنچ جاتے ہیں اراؤنڈ ڈی ایج آف 14-15 ایک میل اپنی ایڈلٹ ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے اراؤنڈ ڈی ایج آف 16 لیکن پھر بھی ان کی گروہدھ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے اگر زیادہ سے زیادہ 19-20 تک گروہدھ ہوتی ہے 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد آپ کی گروہدھ نورمالی نہیں ہوتی تو آج ہم بات کریں گے کہ 20 سال کے بعد اگر گروہدھ نہیں ہوتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیا آپشن ہے سو لیٹس ڈارٹ اگر آپ بھی ہیلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں دوستو نورمالی ایڈلٹس جو ہے اپنی بونز جو ہے بون کی جو گروہدھ پلیٹ ہے اس کے فیوز ہو جانے کے بعد ان کی گروہدھ نہیں ہوتی لیکن 20 سال کے بعد اگر آپ کی گروہدھ پلیٹ فیوز ہو بھی چکی ہے اس کے بعد آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جسے کی آپ کی ہائٹ گروہ ہوگی ایک سے دو انچ تک اور آپ اور بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ لمبے دکھنے لگیں گے جی unfortunately ہائٹ گروہ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن آپ اپنے پوشچر پہ کام کر سکتے ہو جتنا اچھا پوشچر آپ کا ہوگا اتنی زیادہ آپ کی ہائٹ دکھے گی دکھنے لگے گے وہ زیادہ مائٹ کرتا ہے اور دوسری چیز آپ کر سکتے ہو ہائٹ لاؤس پریونٹ کر سکتے ہو جی ہاں آپ ہم سب میں عمر کے ساتھ ہائٹ لاؤس ہوتی ہے چالیس کی عمر کے بعد تو کافی زیادہ لاؤس ہوتی ہے اور یہ لاؤس آپ کی آسٹیوپوراسس کے وجہ سے ہوتا ہے سپائن کمپریشن کے وجہ سے ہوتا ہے بونز ویک ہو جانے کے وجہ سے ہوتا ہے کیلشیوم ویٹامین ڈیفیشنسی کے وجہ سے ہوتا ہے یہ لاؤس بھی پریونٹ کر سکتے ہیں آپ کئی چیزیں کر کے اس کے لئے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پوشچر آپ کیسے اپنا پوشچر ٹھیک رکھیں پوشچر کے لئے کھڑے ہونے کے لئے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کچھ باتوں کا بیٹھنے پر کچھ باتوں کا کھڑے ہونے کے لئے یاد رکھیں شلڈر بلیٹس کو آپ نے پیچھے رکھنا ہے شلڈر بلیٹس پیچھے رکھنا ہے سپائن سیدھی رکھنی ہے اور جو بیلی ہے بیلی کو تھوڑا سا ہلکا سا اپنے پیچھے سپائن کے طرف کھیچنا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں تاکہ مسل تھوڑی سی ٹائٹ رہے کمفرٹیو بھی اور اپنے ہیڈ کو لیول پر رکھنا ہے نہ ہی نیچے دیکھنا ہے نہ ہی اوپر دیکھنا نہ ہی ایسے دیکھنا ہے نہ ہی ٹیڑا بلکل لیول لائن میں رکھنا ہے ہیڈ کو اس کے بعد فیٹ جو ہے ایک دم جوڑیں گے نہیں شولڈر لینت رکھیں گے شولڈر لینelle کی اور ناہی زیادہ پھیلائیں گے پیر کو شولڈر لین赤 میں رکھیں گے اور گھٹنے لوک نہیں کریں گے گھٹنوں کو تھوڑا ریلیکس رکھیں گے لوک نہیں کرنا ہے رائٹ یہ چیز کرنی ہے اور اس کے بعد جو بھار ڈالنا ہے اس کے بعد جو بھار ڈالنا ہے وہ اپنی ہیلز پہ ڈالنا ہے نہ کی اپنے ٹوز بے اپنی ہیلز پہ بھاہر ڈالیں گے ہیلز کے ساتھ آمز کو سائیڈ میں آرام سے جھولنے دیں گے یہ ایک پوشچر اگر آپ فالو کریں گے رنگولرلی تو آپ دیکھیں گے آپ لمبے دکھنے لگیں گے جی ہاں اور بیٹھنے سامنے کیا کرنا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو پیروں کو دونوں کو نیچے رکھنا ہے زمین پہ اور گھٹنوں کو دیکھنا ہے کہ گھٹنے اور تھائز یہ نیچے زمین سے پیرلل ہونی چاہیے کرسی کی ہائٹ اگر ایجیس ہو سکتی ہے تو ایجیس کر لیجئے تاکہ تھائز آپ کی زمین سے پیرلل ہو جائے اور ساتھ میں کیا کر سکتے ہیں پیروں کو کروس نہیں کرنا ہے بیک کو تھوڑا سپورٹ دینا ہے لور بیک کو ایک پیلو سے یا ایک ٹاول سے اور شولڈرز کو آپ کو کمفرٹیبلی رکھنا ہے نیچے آرام سے کمفرٹیبلی آگے کی طرف نہیں جھکانا نیچے رکھنا ہے کمفرٹیبلی تو ایک اچھا پوشچر اگر آپ فالو کروگے نہ صرف آپ کی ہائٹ لنبی دکھے گی بلکہ ایکچولی میں آپ کی ورٹیبلرز جو سپائن کے بیچ میں ورٹیبلرز سپریس ہے وہ اچھے سپیس ہو جائیں گے پروپر سپیس ہوں گے تاکہ آپ زیادہ لمبے دکھے بھی اور لانگر دکھے لمبے بھی طالر بھی اور لانگر بھی دکھے رائیٹ تو یہ ایمپورٹنٹ سٹیپس ہے اور آپ کو اپنی core muscles کو strengthen کرنا ہوگا core جو mid section ہے جس سے آپ کا posture سارا maintain ہوتا ہے یہ core muscle آپ کی abdominal آپ کی lower back کی spine sides یہ ساری muscles ہوتی ہیں ان کی help سے ہی آپ کی جو یہ posture ہے آپ maintain کر پاؤ گے یہ weak ہوگا اگر سارا core تو آپ کی spine جھک جاتی ہے spine کبھی کبھی جھک جھک کے slouching ہو جاتی ہے اور پھر وہ posture height چھوٹی دکھتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں اس کے لئے کچھ types کی exercise کرنی ہوگی جیسے کہ planks planks آپ کر سکتے ہو آپ کو planks کے اندر اپنے abdominal muscle کو engage کرتے ہیں اس میں آپ کو posture hold کر کے رکھنا ہے کچھ دیر تک planks کریں superman کریں پیٹ کے اوپر لیٹ کے سر اور دونوں ہاتھ سر اور دونوں ہاتھ آپ نے اوپر اٹھا لینے ہیں پیر بھی دونوں اوپر اٹھا لینے ہیں اور تھوڑی دیر hold کرنا ہے spider man کریں abdominal crunches کریں crunches سے بھی ہوتا ہے تو یہ ساری exercises core muscles کی ساری exercises کرنے سے basically آپ کا core strong ہوگی تو آپ posture maintain کر پاؤ گے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی height جو ہے وہ loss نہ ہو جیسا میں نے بتایا چالیس کی عمر کے بعد age related height loss ہونے لگتا osteoporosis کے وجہ سے osteoporosis کے وجہ سے spine compression کے وجہ سے اور significant loss ہوتا ہے کئی بار ایک سے دو انچ تک loss ہوتا ہے height right آدھی انچ تک ایک انچ تک height loss ہوتا ہے so اس کو کیسے آپ avoid کریں گے پہلی اور بہت important چیز ہے nutrition nutrition بہت ضروری ہے بڑھاپے میں اچھا nutrition لینا اور بہت سارا اچھا ماترہ میں calcium لینا calcium is very important چاہے آپ اس کو کسی بھی source سے لو دوسرا weight bearing exercises کرنا ہے weight bearing exercise regularly کرنا ہے muscle loss نہیں ہونا چاہے muscle loss ہوگا تو muscle کو support نہیں ملے گا height بھی loss ہوگا right تو bones کو support نہیں ملے گا height بھی loss ہوگا اور hydration proper پانی خوب پینا ہے پانی خوب پیجئے اچھی rest لیجئے اور cigarette بیڑی تنباکو سے دور رہیے اس سے actually height lose ہوتی ہے cigarette بیڑی تنباکو سے مہاری موٹی آپ سڑا آپ پی سکتے اگر پیڑی لیا ہے لیکن زیادہ نہیں پیڑی لیا ہے تو بیسکلی ڈرنک بہت کم رکھیں minimum رکھیں اتنا سارا کروگے تو آپ کی height لمبی بھی دکھے گی اور posture بھی سہی رہے گا سو اتنا ڈی 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 ڈالدو 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 D ہ آم کنسل تا ڈی A ڈی 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 ڈ ڈی ڈ proceeds ڈی ڈ، یہ ہے میرا چینل all you need to do to stay healthy is stay connected